موسیقی ساحل اونلین نیوز بریلیٹر میں آپ سبی ناظرین کا خیر مقدم ہے میں صفان موٹیا ساحلی کے نراکی ہیم اور ضروری خبروں کو لے کر آپ کی خیرمت میں حاضر ہوں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر پاپولر فرنڈ آف انڈیا کی جانب سے مینگلول کے واقعے پر احتجاجی درنا اور میمورنڈم قانون کا لحاظ نہیں کیا گیا تو پی ایف آئی بھی نہیں کرے گی قانون کی پرواہ پی ایف آئی کا انتباہ بھٹکل کے دو مکانوں میں چوری کی وارداتیں چوری کی وارداتوں میں مجرمیوں کی تلاش میں ناکامی پر عوام میں تشویش جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں عالمیت سے ساٹھ طلبہ کی فراغت فاردین کے اعزاد میں علیہ دائی اجلاس طلبہ نے پیش کی اپنے تعلیمی سفر کی رودات مینگلول کے واقعے پر ناراض پاپولر فرنٹ آف انڈیا نے آج بھٹکل میں آسیسنٹ کمیشنر کو ایک میمورنڈم سوپا اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پی ایف آئی بھٹکل کے سیراج نے پولیس تحویل میں احمد قریشی پر کیے گئے مظالم کی سخت مذہبت کی انہوں نے کہا کہ پی ایف آئی اپنے مطالبات پر پرام طریقے سے مانگتا ہے لیکن سیراج نے متنبع کیا کہ اگر ظلم و عزیاتی یوں ہی جاری رہی اور برداشت کی حد توٹ گئی تو مناسب نہیں ہوگا انہوں نے چھتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر یہاں قانون کا لحاظ نہیں کیا گیا تو انہیں بھی دیگر تنظیموں کی طرح قانونی حدود سے باہر نکلنا پڑے گا جس کے نتیجے میں ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی اس موقع پر بھٹکل پی ایف آئی کے کارکنان مینگلور پولیس کی زیادتی کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے ایسی جاج کے اس موقع پر پولیس بڑی تعداد میں ایسی دفتر کے باہر موجود تھی سپیچ کرنا بات کرنا ہمارا حق ہے میں ایسی بات نہیں کروں گا جو یوگی عدتیا ناک کرتا ہے میں ایسی بات نہیں کروں گا جو ساکشی مہراج کرتی ہے اور میں ایسی بات نہیں کروں گا جو توگڑیا اور بجریندہ کے دوسرے لوگ کرتے ہیں بات کرنا ہمارا حق ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق ہے یہ احمد قریشی کو جس طرح سے وحشیانہ انداز میں مارا گیا ہے جیل کے اندر رکھ کر کوٹ میں پروڈیس کرے بغیر اس پر جیسا ظلم اڑھایا گیا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے اب کیا دیکھتے ہو کہ یہ جب تم نے پاپلر فرنٹ کے پاپلر فرنٹ جب آواز اٹھا رہی تو اس کو بھی تم نے دبانے کی کوشش کی لیکن پاپلر فرنٹ آف انڈیا ایک سپرنگ کی طرح ہے جتنا دباؤگے اتنا اچھا لے گا پاپلر فرنٹ آف انڈیا جب بھی احتجاز کرتا ہے پرامن طریقے سے کرتا ہے اپنے مطالبات مانتا ہے تو پرامن طریقے سے مانتا ہے برطاش کی بھی ایک حد ہوتی ہے سبر کا بھی ایک حد ہوتی ہے اس طرح سے اگر ظلم و زیادت ہمارے ساتھ میں رہی ظلم و زیادت ہمارے ساتھ ہوتی رہی تو برداشت کی حد توڑ جائے گی آپ دیکھو گے اگر آپ چاہتے ہو کہ ملک کو توڑے ملک کو نیستو نابت کرے یہاں کے قانون کو توڑے تو ہم بھی قانون کے اندر نہیں رہیں گے ہم بھی قانون کے اندر نہیں رہیں گے ہم سے بھی وہی دیکھیں گے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں غنیمت ہے کہ ہم سبر سے کام لے رہے ہیں غنیمت ہے یہ اچھا ہے کہ ہم قانون اور قائدے کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں ناظرین اوڑپی ڈیپٹی کمیشنر پرینکہ میری فرانسیس اور کنڈاپور کی آسسٹنٹ کمیشنر شیرپا ناک اور دیگر سرکاری ملازمین پر ریت مافیا کے گنڈوں کے حاملے کے الزام میں پولیس نے مزید پانچ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن سے پوچھتاچ جاری ہے اس طرح ان پانچ لوگوں کی گرفتاریوں سے اس واقعے میں گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد تیرہ ہو گئی ہے دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی پی علوک موہن نے حملے میں ملوض افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اشارہ دیا تھا خیال رہے کہ ایک رشتہ دو روز قبل رات کے وقت ریت مافیا کے آڈوں پر اڑپی ڈی سی کی چھاپے مار کارروائی کے دوران ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا بھٹکل بینگرے میں نیشنل ہائیوے پر واقعی ایک مکان کو منحدم کرنے کی کوشش پر مالک مکان گریش شیٹی نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنا مکان اور دو گنٹا زمین ہائیوے کے لیے قربان کیا تھا اور اس کے عیواز پر ہرجانے کے طور پر حکومت نے انہیں آٹھ لاکھ روپے دیئے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے نیا مکان تعمیر کیا جسے توڑنے کی اب کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے اس پر سخت احتجاج کیا انہوں نے آئی آری بی پر بغیر میپ کے بے ڈھنگ کام کرنے بے ڈھپ کام کرنے کا الزام آئی کیا ہے دوسری جانب اس معاملے میں آئی آری بی سے وضاحت طلب کرنے پر انہوں نے پنچائیت کی اجازت نہ لینے کا حوالہ دے کر اس مکان کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اپنی کاروائی انجام دی کاروائی کا دفاع کیا ہے سیکھobi سیکھobi سیکھ乖 zest여� سیکھ乖 rew سیکھف سیکھون سیکھو سیکھون سیکھون سیکھ کی اس کا سزال سیکھے سیکھن سیکھو پس سی سیکھا 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 موسیقی 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 ڈیزل یعنی کہ کل ملا کر ایک لاکھ پچھتر ہزار مالیت کی آشیہ پر چورو نے حاس ساف کیا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ گھر کے باہر پارک لوری کو پانچ کلومیٹر دور لے جا کر اس چوری کی واردات کو انجام دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ لوری ڈرائیور نے اپنے گھر کے سامنے ہی اسے پارک کیا تھا جسے صبح مینگلور لے جانا تھا صبح لاؤری کے غائب نظر آنے پر انکولا پولیس تھانے میں شکایت درش کی گئی ہے انکولا پولیس واقعی کی چھاند بین کر رہی ہے الیکٹرونک اور ہوم اپلینسز کی دنیا کا مشہور و معروف نام علائی دروس انٹرپرائزز شوروم کا بھٹکل ڈیوائی ایس پی شو کمار کے فیتہ کٹنے کے بعد مونہ عرفان ندوی کی دعا کے ساتھ افتتہ عامل میں آیا خیال رہے کہ بھٹکل کمارکشی پیٹرول بنک کے قریب واقعی اس شوروم میں الیکٹرونک اور ہوم اپلینسز کے تمام آشیاں مناسب پیمتوں پر تستیاب کی جائے گی اس موقع پر مونہ خاجہ اکرمی مدنی کے علاوہ کئی اہم شخصیات موجود تھی بھٹکل نور جمعہ مسجد کی نئی تزین کردہ عمارت کا کل جمعہ کی نماز کے ساتھ افتتہ عمل میں آئے گا خیال رہے کہ بھٹکل کی جملہ جامعہ مساجد میں پہلی مسجد ہوگی جہاں نمازی ائر کنڈیشن کے تھنڈے ماحول میں اپنی نماز ادا کر سکیں گے افتتہ کے موقع پر مسجد انتظامیہ نے تمام لوگوں کو شرکت کی دعوت دی ہے ناظرین جنوبی ہندوستان میں شوافے کا سب سے بڑا مرکز جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں اس سال عالمیت کی تکمیل کرنے والے طلبہ کے عزاس میں ایک الویدائی اجلاس مناقب کیا گیا جس میں فارغ ہونے والے طلبہ نے جامعہ سے اپنی وابستگی اور یہاں سے جدائی کی قیفیات بیان کی طلبہ نے انتہائی درد میں ڈوب کر اپنے تاثرات بیان کیے اس موقع پر ذمہ داران جامعہ نے طلبہ کو زادہ راہ کے طور پر مستقبل کی زندگی کے لیے مفید مشوروں سے نوازا اس موقع پر طلبہ کے سرپرستان اور شہر کے مقامی افراد بڑی تعداد میں موجود تھے واضح کی اس سال جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے ساٹھ طلبہ نے عالمیت کی تکمیل کی جو آنے والے دنوں میں اپنی عالی تعلیم کے لیے ممتاز تعلیمگاہوں کا رخ کریں گے اس موقع پر اساتیزہ جامعہ اور حمدردان جامعہ نے تمام فارغ طلبہ کو مبارک بات دی ہے عالم تمہاری ہے سید اب امتیازی ہے مقدر میں خدا کے فضل سے کردار سازی ہے بڑو آنے بڑو پر جامعہ سے رہ کے وابستہ وہ شاخیں پھلی بھی دیتی ہیں شجر سے جو ہتے وسطہ بڑا لاؤ جو ہو توفیق آداب سہر گاہی یقیناً تم پہ کھل جائیں گے اسرار شہنشاہی حلاوت اور شیرینی ہے سالک کے درانوں میں وزیفہ جان کر پڑتے ہیں تائر بوستانوں میں حلاوت اور شیرینی ہے سالک کے درانوں میں وزیفہ جان کر پڑتے ہیں تائر بوستانوں میں مہترم حاضری مدرسوں کی معتر فیدعوں میں رہنے کا موقع خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے یہاں کے پابندیاں دنیا بر کی آزادی سے زیادہ خوش نما ہے یہاں کے جلسے دنیا بر کی تفریح تقریبات سے زیادہ خوبصورت ہیں یہاں کے درو دیوار دنیا کے ہر عظیم مارا سے زیادہ حسین و خوش رنگ ہے مجھے تو رکھتا ہے یہ مدرسہ ہمیشہ میرا وطن بنا رہے ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گی ہم کتابوں پر ورک ہوگا کفان اپنا تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فلحل اتنا ہی پھر ملاقات ہو گیا اہم خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت آدھا موسیقی